اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدی لولا عن حدان اللہ ادھان محترم آج کی اس دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانی کا ماحول ہے لوگوں کی گھڑوں میں فساد ہے اور ادھان محترم بہت زیادہ ڈائی وارس بھی ہو رہی ہے تو اجسو کتنے فساد کتنے ڈائی وارس جو ہے وہ فیملیوں میں چھوٹی سی بات پر ہو جاتی ہے یعنی کوئی بات ہی نہیں ہوتی بعد میں اگر آپ بیٹھ کے ایکزیمین کھیرے تھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں تھی کبھی کھانے میں کبھی اس پر کبھی وہ میری ممی کیا جانا ہے کبھی اس نے اپنی بہن کیا جانا ہے تو ادھان محترم زندگی ایسی ہے کبھی آپ پیشنس کریں کبھی وہ پیشنس کریں مشہور واقعہ ہے مصنوی کا مولانا رومی کی مصنوی ہے انہوں نے اس کے اندر حکایت کو بیان کیا ہے کہ ایک گاہ تھا ایک چھوٹا سا ویلیج تھا اس میں ایک شخص تھا جو فارمر تھا اس کے بہت سارے سوالات تھے اس کو زمین سے ریلیٹیڈ سپیرچل نماز اور عبادت کے بارے میں تو اس نے سنا ہوا چاہا کہ اس کے برابر والے گاؤں میں ایک شیخ رہتا ہے جو بہت علم رکھتا ہے یعنی اس کے پاس سارے سوالوں کے اس کے پاس جواب آتا ہے تو اب اس فارمر نے انتظار کیا کہ اس کی جو فصل ہے گندم ہے وہ نکلے اور اسے گفت وہاں لیکھے جائے اس کو پیش کر اس کے بعد اپنے سوالات پوچھے تو پھر عزان محترم جب اس کی فصل تیار ہو گئی تو وہ لیکی جاتا ہے اس گھا میں اور وہاں جا کر پوچھتا ہے لوگوں سے کہ یہ شیخ کہاں رہتا ہے تو اب لوگوں نے اسے ایڈریس دیا اور اب وہ اس شیخ کے گھر پہنچ جاتا ہے جب گھر پہنچا تو دروازہ نہ کیا تو جب دروازہ نہ کیا تو اندر سے ایک لیڈی باہر آتی ہے اب وہ اس لیڈی سے اس خاتون سے پوچھتا ہے کہ شیخ کدھر ہے انہیں بھولائیے ذرا تو وہ کہتی کون شیخ کہا کا شیخ یعنی گھسے میں جواب دیکھی کہتی ہے کہ کوئی شیخ ویک نہیں رہتا ہے آپ پہ وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ یہ وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا کرتا ہے یعنی اس کو گھسے میں اس نے شیخ کو بہت پورا بھلا کہا اب یہ آیا ہوا جو فارمر تھا وہ بڑا عجیب سا فیل کرتا ہے اور سوچھتا ہے کہ میں تو اس شیخ کو بڑا سمجھدار سمجھ کے آیا تھا لیکن اس کے گھر میں یہ لیڈی جو ہے وہ اس کو اتنا برا بلا کہہ رہی ہے خیر اب وہ فارمر جاتا ہے ایک شاپ پر جو ایک روٹی بیچنے والے کی شاپ ہوتی ہے تو وہاں جا کے اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ شیخ کو جانتی ہو تو وہ کہتا ہے ہاں وہ جانتا ہوں کہا وہ کہاں پہ ملے گا کہاں وہ اب وہ روٹی بنانے والا جو وہاں پہ شخص ہوتا ہے شاپ پہ وہ کہتا ہے کہ شیخ جنگل میں گیا ہے فارسٹ میں گیا ہے اور وہ وہاں سے لکریہ لے کر آتا ہے اور مجھے بیچتا ہے تو میرا یہ تھندور چلتا ہے میرا یہ بزنس چلتا ہے اور اس کی زندگی چلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی کہاں ملے گا کہاں وہ جنگل میں گیا ہے تم وہاں جاؤ تمہیں وہاں مل جائیں گا تو عزیزان مہترم اب جب وہ فارمر وہاں پہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت کمزور سا شخص سامنے سے دور سے آ رہا ہے اور اس کے برابر میں ایک شیر آ رہا ہے ایک لائن آ رہا ہے اور اس شیر کے اوپر لکڑیا رکھی ہوئی ہے جب وہ شخص قریب آیا تو ایک بارگی یہ فارمر اس شخص سوال کرتا ہے کہ میں شیق کو دون رہا ہوں تم نے دیکھا ہے اسے کہاں میں ہی شیق ہوں تو اب وہ فارمر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے کچھ کوشنز کرنے کہاں کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ جب وہ سب بیٹھتے ہیں تو شیر بھی بیٹھ جاتا ہے اب یہ شخص درنی لگتا ہے فارمر جو آیا ہوا ہوتا ہے وہ درنی لگتا ہے کہ یہ شیر اس سے کچھ نقصان نہ پہنچا دی کچھ اسے کر نہ دی تو شیق کہتا ہے کہ کچھ نہیں کرے گا یہ شیر پریشان نہیں ہو اب یہ فارمر اپنے سوالات پوچھتا ہے اپنی زمین کے بارے میں اپنی عبادت کے بارے میں اپنی چیزوں کے بارے میں یعنی ہر چیز کے ہر جو اس کی minding questions تھے وہ سارے اس شیخ سے سوال کرتا ہے جب جواب ملتا ہے تو پھر آخر میں کہتا ہے کہ جتنا میں نے آپ کے بارے میں سوچا تھا میں نے اس سے زیادہ بہتر آپ کو پایا مگر میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہا کونسی بات کہا جب یہ جب میں آپ کی گھر گیا تو جو لیڑی آپ کی گھر میں کام کرتی ہے عورت وہ آپ کو اتنا برا بھولا کیوں کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں اتنا بکواس کیوں کر رہی تھی تو شیخ کہتا ہے کہ بھائی ذرا تمیز سے آرام اور تمیز سے بات کرے وہ میرے گھر میں کام کرنے والی نہیں ہے وہ میری زوجہ ہے کہا کہ آپ کی زوجہ ہے کہا کہا آپ اس کو اتنا برداش کیوں کرتے ہیں کہا میں اس کو برداش کرتا ہوں اس سے لیے یہ جنگل کا شیر میرے آگے کھٹنے ٹکی بیٹھا ہوا ہے تو عزیزان مہترم یہ سب کیلئے ہیں یہ دونوں کیلئے ہیں میاں اور بیوی دونوں کیلئے ہیں یعنی یہ وائس ورسہ ہے مرد خوش ہوتا ہے کہ میں عورت کو برداش کر رہا ہوں نہیں وہ عورت بھی کس 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 شخص کو برداش کر رہی ہوتی ہے تو عزیزان مہترم اس لیے حدیث ہے کہ اگر بیٹا گرے تو اسے سکتیوں میں پلنے دو لیکن اگر بیٹی گرے تو اسے فوراں اٹھا لو کیوں کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کل اس کے نصیب اس کا نصیب کیسا ہو فضو سب کیلئے ضروری ہے کہ ہم تحمل اور برداش کرنا سکھیں صبر کے ساتھ کام لے یعنی فوراں گصہ نہیں ہو جانا گھر میں طبی ہم اپنے گھر کو جنتی گھر بنا سکتے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین